دوستو شریڈنگ مشین کے بارے میں تو آپ سب ہی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ کیسے ایک شریڈنگ مشین بڑی سے بڑی چیزوں کا چورن بنا دیتی ہے لیکن تب کیا ہوگا جب شریڈنگ مشین کے اندر ایک موٹے سے سریعے کو ڈالا جائے گا کیا یہ شریڈنگ مشین اس سریعے کو کٹ پائے گی اور دوستو اگر پانی اور آگ کو آپس میں ٹکرایا جائے تو ان دونوں میں سے کون جیتے گا اور دوستو انہوں نے اس بڑے سے ٹپ کے اندر کیا ڈالا کہ اس میں سے اتنی زیادہ جاگ نکلنے لگے اور کیا یہ ایکسپیرمنٹ آپ اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں ان ساری باتوں کے بارے میں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے دس ایسے ایکسپیرمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا جن ایکسپیرمنٹس کے بارے میں آپ نے اب سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو دوستو ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھنا کیونکہ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو نمبر ٹین ہیڈرولک مشین ورسز ایک ہزار پیپر شیٹس دوستو آپ نے ہیڈرولک پریس کے تو بہت سے ایکسپیرمنٹس دیکھے ہوں گے لیکن تب کیا ہوگا جب ایک ہیڈرولک پریس کے نیچے ایک ہزار پیپر شیٹس کو رکھا جائے کیا یہ ہیڈرولک پریس ان پیپر شیٹس کو کچل پائے گی چلیے دیکھتے ہیں دوستو جب ہیڈرولک پریس کے اوپر ایک ہزار پیپرز کو رکھا گیا اور جب ہیڈرولک مشین سے ان پیپرز کو دبایا گیا تو ایک ہزار پیپرز میں سے صرف آدھے ہی پیپرز پر اس ہیڈرولک مشین کا اثر دکھائی دیتا ہے اور باقی نیچے کے پیپر ویسے کہ ویسے ہی رکھے رہ گئے اس کے بعد ہیڈرولک پریس کی نیچے ایک چھوٹے سے لوہے کے ٹکڑے کو رکھا گیا تاکہ وہ پیپرز کے اوپر زیادہ پریشر بنا سکے لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس لوہے کے ٹکڑے کا پیپرز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا نہ تو پیپر کہیں سے پھٹتا ہے اور نہ ہی کوئی پیپر میں پروبلم ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب ان پیپرز کے اوپر لوہے کی ایک پتلی سی چادر کو رکھا جاتا ہے تو اس لوہے کی چادر کی وجہ سے ان پیپرز کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہو جاتا ہے کہ یہ آدھے پیپرز درمیان میں سے پھٹ جاتے ہیں نمبر نائن کوکا کولا سپرائٹ ورسس منٹوز دوستو کیا ہوگا جب کولڈ رنگز کے بہت سارے برینڈز کو ایک بالٹی میں ڈال کر اس کے اندر منٹوز کو ڈالا جائے گا آپ میں سے کچھ لوگوں نے کوکا کولا اور منٹوز کے ایکسپریمنٹس کو تو دیکھا ہی ہوگا لیکن اگر سارے کولڈ رنگز برینڈز کو ایک ساکھ ملا کر اس میں منٹوز ڈالا جائے تو یہ ایکسپریمنٹس آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سب سے پہلے چار بالٹیوں میں کولڈ رنگز سے بہت سے برینڈز ان میں بھر لیا جاتے ہیں اور پھر ان چار بالٹیوں کو ریت میں گار دیا جاتا ہے اور پھر ان درنگز کے اندر تھوڑا سا شیمپو بھی ڈالا جاتا ہے جس سے یہ کہ اس میں جاگ اچھے سے بن سکے اور پھر اس کے بعد ایک الگ بالٹی میں سوڈا پاودر اور منٹوز کو مکس کر لیا جاتا ہے ان سب کا مکسچر بنا کر چار ڈبوں میں بھر لیا جاتا ہے آگئی یہ باقی کولڈ رنگز والی چاروں بالٹیوں میں ڈالتے وقت آسانی رہے اور پھر ان چاروں بالٹیوں کے اندر الگ الگ کلرز بھی ڈال دیا جاتے ہیں اس کے بعد جب ان چاروں ڈبوں کو ان بالٹیوں کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کے بعد ان بالٹیوں کے اندر سے جو فوم نکلتا ہے وہ آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو اس ایکسپیرمنٹ کو آپ اپنے گھر پر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور آپ میں سے کچھ دوستوں نے شاید اس ایکسپیرمنٹ کو گھر پر ٹرائے بھی کیا ہو تو جنہوں نے اس ایکسپیرمنٹ کو اپنے گھر پر ٹرائے کیا ہوا ہے تو کیا آپ بھی کولڈرنگ سے اتنا ہی زیادہ جاگ نکال پائے تھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر ایک دوستو کیا ہوگا جب ایک ہزار ڈگری پر گرم کی گئی چھوڑی کو لائٹر کے اوپر رکھا جائے کیا لائٹر میں آگ لگ جائے گی تو چلیے اس ایکسپیرمنٹ کو کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک چھوڑی کو ایک ہزار ڈگری تک گرم کیا گیا جس سے یہ چھوڑی پوری طرح سے لال ہو گئی اس کے بعد جب اس چھوڑی کو چوکلٹس کے اوپر رکھا گیا تو یہ ساری کی ساری چوکلٹس آرام سے کٹتی چلی گئی لیکن جب اس لال چھوڑی کو ایک لائٹر کے اوپر رکھا گیا تو یہ لائٹر درمیان سے ہاف ہو گیا اور اس کے اندر کی ساری گیس نکلنے لگی جس میں سے کچھ گیس نکل کر نیچے بھی گر گئی اور جب اس گیس میں آگ لگائی گئی تو اس گیس نے بہت جلد ہی آگ کو پکڑ لیا اس کے بعد جب اسی چھوڑی سے دو لائٹرز کو کٹا گیا تو ان دونوں لائٹرز کو کٹتے وقت اس کے اندر سے نکلنے والی گیس کو صاف صاف آپ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو اس میں سے نکلنے والی گیس میں آگ نہیں لگتی اور یہ دونوں کے دونے لائٹرز ایسے کٹتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ اس چھوڑی کو مکھن پر رکھ دیا ہو نمبر سیون ایلیفنٹ ٹوت پیسٹ دوستو یہ ایسپیرمنٹ بہت ہی امیزنگ ہے جو کہ شاید آپ میں سے زیادہ کا فیوریٹ بھی ہوگا اور اس ایسپیرمنٹ کو آپ گھر پر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس ایسپیرمنٹ کو ایلیفنٹ ٹوت پیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے لیے آپ کو ہائیڈروجن پیرا اکسائیڈ اور پوٹریشیم آئیوڈائیڈ کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لیے آپ کو جھاگ بنانے کے لیے چاہیے ہے شیمپو کیونکہ جب اس ایسپیرمنٹ میں آپ پوٹریشیم آئیوڈائیڈ کو ہائیڈروجن پیرا اکسائیڈ میں ملائیں گے تو باہر بہت ہی تیزی سے اکسیجن نکلتا ہے جو بھی اس میں شیمپو ملا ہوتا ہے تو یہ اوپر جھاگ کی طرح نکل کر آ جاتا ہے جو کہ آپ نے ابھی اس ایسپیرمنٹ میں دیکھ ہی لیا ہوگا اور اب دوستو کیا آپ اس ایسپیرمنٹ کو اپنے گھر پر ٹرائے کرنے والے ہیں تو کومنٹ کر کے بتائیے نمبر سکس میچ بوکس ورسس گولکینو دوستو اس ایسپیرمنٹ میں بہت سے پہلے ماچس کی تیلیوں کو ایک ڈیزائن میں لگایا جاتا ہے اور پھر اس ڈیزائن کو بنانے میں بہت ہی زیادہ وقت لگ جاتا ہے کیونکہ جب آپ چھوٹی چھوٹی تیلیوں سے اتنا اچھا ڈیزائن بناتے ہیں تو اس میں وقت تو لگے گا پیسے دوستو آپ نے اب تک جتنے بھی میچ بوکسز کے ایسپیرمنٹ دیکھے ہوں گے ان سب ہی ایکسپیرمنٹ میں تیلیوں کو باہر کی طرف لگایا جاتا ہے لیکن اس ایکسپیرمنٹ میں تیلیوں کو اندر کی طرف لگایا جاتا ہے جس سے کہ جب اس میں آگ لگائی جائے گی تو یہ ایک ورکینو جیسا فیل دے گا پھر اس ڈیزائن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب اس کو باہر رکھا گیا اور پھر اس میں آگ لگائی گئی اور اس پیرمنٹ کے آگے لگے دیزائن میں آگ لگنے میں کچھ وقت لگتا ہے لیکن جیسے ہی یہ آگ اس ورکینو کو پاس پہنچی تو یہ اتنی تیزی سے اڑا جیسے کہ یہ کوئی روکٹ لاؤنچ ہوا اور اس کے اندر ایک ساتھ ساری تیلیوں میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ ہوا میں اڑ جاتا ہے کیا دوستو آپ نے کبھی کسی پانی کی بوتل کو چھوٹے ہی اسی وقت اس میں برف بنتے دیکھا ہے اور اگر نارمل پانی کی بوتل کو بھی تیزی سے ہلا دیا جائے تو بھی اس کے اندر برف جم جاتی ہے کیا آپ نے اس ایکسپیرمنٹ کو کبھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا آپ نے یہ ایکسپیرمنٹ کبھی ٹرائے کیا ہے تو اس ایکسپیرمنٹ کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک نارمل پانی کی بوتل کو لینا ہے اور اس کو فریج کے اندر ایٹی ڈگری پر سیٹ کر کے رکھ دینا ہے اور پھر پانی کو بوتل کو ڈیٹھ گھنٹے بعد فریج سے نکال لینا ہے وہ بھی بڑے آرام سے پانی کی بوتل کو کوئی بھی جھٹکہ نہیں لگنا چاہیے اور پھر آپ یہ ایکسپیرمنٹ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سمپلی بوتل کے اوپر تیزی سے ہاتھ مارنا اور پھر بوتل کے اندر کا سارا پانی جم جائے گا یا پھر اس بوتل کو اٹھا کر ڈسک پر مارنے سے بھی پانی جم جائے گا اور اگر آپ اس پانی کو کسی برف کے ٹکڑے کے اوپر ڈالتے ہیں تو بھی یہ پانی برف کی طرح جمتی ہوئی نظر آئے گی اور اگر آپ اس پانی کو کسی کانچ کے گلاس میں ڈالتے ہیں اور اگر آپ اس پانی کے اندر کسی برف کے ٹکڑے کو ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ اس پانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے جمتے ہوئے دیکھ سکیں گے دوستو اس ایکسپیرمنٹ میں ایک میٹل کی بول کو گرم کر کے بلکل لال کر لیا جاتا ہے جس کا ٹیمپریچر ایک ہزار ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور پھر اس بول کو ایک آئس کے ٹکڑے کے اوپر ڈالا جاتا ہے جس کے بعد یہ بول آئس کے ٹکڑے میں نیچے تک سراخ کرتے ہوئے چلتی جاتی ہے اور آئس تیزی سے پگھلنے لگتی ہے اس کے بعد جب ایک سکوئر آئس کے ٹکڑے پر جب اس لال میٹل کے بول کو رکھا جاتا ہے تو یہ برف فورا ہی پگھلنا شروع کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد جب اس برف کے ٹکڑے کے اوپر تین تین بولز کو رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد تو یہ پورے برف کا ٹکڑا پانی بن جاتا ہے نمبر تھری فائل کریکرز ورسس ٹوائلٹ دوستو کیا ہوگا جب ایک ٹوائلٹ کے اندر بہت سارے پٹاکوں کو ڈال دیا جاتا ہے کیا ٹوائلٹ سیٹ پھٹ جائے گی چلیے اس ایکسپیرمنٹ کو کر کے دیکھتے ہیں اس ایکسپیرمنٹ میں ٹوائلٹ کے اندر چاروں طرف سے بہت سارے فائل کریکرز کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے اور پھر جب اس کے پٹاکوں میں آگ لگائی جاتی ہے تو یہ سیٹ کے اندر رکھے سارے پٹاکیں جلنے لگتے ہیں اور اندر ہی اندر پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ٹوائلٹ سیٹ اوپر سے بند ہونے کی وجہ سے اس میں سے کوئی بھی پٹاکہ باہر نہیں نکل پاتا لیکن جیسے ہی اس کے سارے پٹاکوں میں آگ لگتی ہے تو پھر یہ سیٹ بھی اوپر سے کھل جاتی ہے اس ٹوائلٹ سیٹ کے اندر کے سارے پٹاکیں جلنے کے بعد آپ اس کے اندر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ٹوائلٹ سیٹ برباد ہو چکی ہے دوستو کیا ہوگا جب پانی اور آگ کا مقابلہ کروایا جائے ان دونوں میں سے کون جیتے گا آگ یا پھر پانی دوستو اس ایکسپیرمنٹ کو جب کیا گیا جس میں ایک طرف فلیم تھروور کو رکھا گیا اور دوسری طرف واتر تھروور جس میں دونوں ہی کی سپیڈ کافی زیادہ ہوتی ہے جب پہلی بار واتر کینل اور فلیم تھروور کو چلایا گیا تو واتر کینل کا پانی اوپر کی سائیڈ سے ہی نکل گیا اور فلیم تھروور سے نکلنے والی آگ نیچے رہ گی جس میں پہلی بار سے فلیم تھروور سے واتر کینل میں آگ لگ گئی مطلب کہ پہلی بار میں پانی آگ سے ہار گیا لیکن دوسری بار جب ان دونوں کو اچھے سے سیٹ کیا گیا تو دوسرے ایکسپیرمنٹ میں پانی نے آگ کو ہرا دیا ویسے ہم سب کو تو پتا ہی ہے کہ آگ پانی سے جلدی بج جاتی ہے تو پھر ان دونوں کی جب بھی فائٹ ہوگی تو ہمیشہ پانی ہی جیتے دوستو جس ایکسپیرمنٹ کے بارے میں میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ کیا ہوگا جب شریڈنگ مشین کے اندر ایک موٹے سے سریعے کو ڈالا جائے کیا یہ شریڈنگ مشین اس سریعے کو کٹ پائے گی تو چلی اس ایکسپیرمنٹ کو دیکھتے ہیں جس میں جب اس سریعے کو اس شریڈنگ مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو پھر یہ سریعے زیادہ موٹا ہونے کی وجہ سے مشین اس کو کٹ نہیں پاتی لیکن اس سریعے میں بہت زیادہ سکریچز آ جاتے ہیں اب یہ شریڈنگ مشین تو ایک چھوٹی سی مشین تھی اس لوہے کو کٹنے والی تو بڑی بڑی شریڈنگ مشینز ہوتی ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے آسانی سے لوہے کو کٹ رہی ہے موسیقی